تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سائد میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پہلی امتیں تھی پہلے قومیں جو گزر چکیں وہ زمین کے آثار یعنی کہ جو زمین کے نوادرات ہیں وہ قیمتی ترین اشیاء جو اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین کے اندر چھپا کر رکھ دیں ان میں بھی تم سے کئی گناہ بڑھ کر تھی اور آج جب ہم غور و فکر کریں آج ہم دیکھیں کہ وہ کون سی نوادرات ہیں زمین کی وہ کون سی قیمتی ترین اشیاء ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین میں چھپا کر رکھ دی اور انسان کو حاصل ہو چکی ہیں جو آج انسان کے اساسوں میں شمار ہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں جسے ہم قدرتی گیس کہتے ہیں کوئلہ کہتے ہیں خامتیل کہتے ہیں خامتیل جسے کہ ہم کالا سونا یا بلیک گولڈ بھی کہتے ہیں پھر اسی طرح آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں انہوں نے تعمیرات کی انہوں نے شہروں کے شہر آباد کیا زمین کو آباد کیا تم سے کئی گناہ بڑھتا تو زمین کو آباد کرنا کیا ہے زمین پر شہروں کے شہر تعمیر کرنا کیا ہے وہ کون سی تعمیرات ہیں وہ کون سی آبادیاں ہیں جو آج انسان کر چکا اور آج جب ہم اپنے اردگیرد غور فکر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے اردگیرد ہر طرف بلند و بانگ بڑی بڑی آمارتیں جدید ترین شہر جن میں جدید ترین آمد و رفت کا نظام سہولتیں آسائشیں اور بڑے بڑے شہر آباد ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں بلکل واضح کر دیا کہ یہ صرف تم نہیں کر چکے یہ تم سے پہلے ہو چکا جو تم سے پہلے زمین پر آباد تھے جو قومیں ہلاک ہوئیں وہ تم سے ان سب میں کئی گناہ پڑھ کر تھی اور پھر ان کا انجام کیا ہوا بار بار اللہ سبحانہ وتعالی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ ہلاکت کا شکار ہوئے کس وجہ سے اسی وجہ سے جو کچھ وہ کر رہے تھے جو عمال وہ کر رہے تھے یہ اللہ کی غلامی نہیں تھی وہ اللہ کے علاوہ اور کی غلامی کر رہے تھے ان کے یہ عمال ان کے یہ کرتوت یہ سب کا سب فساد تھا جو زمین کے نوادرات ہیں وہ اللہ کا غیب ہے اور ہم پر اب یہ واضح ہو چکا کہ غیب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو کچھ بھی حلق کیا ہر شیخ کی خلق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور سب کو خلق کر کے اس کے مقام پر رکھ دیا جب تک تمام مخلوقات اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنے اپنی ذمہ داری پوری کریں گی تو یہ میزان قائم رہے گا ورنہ اس میں خسارہ ہو جائے گا اور اگر ہم غیب پر ایمان نہیں لائیں گے غیب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے غیب کو نکالیں گے غیب کا کفر کریں گے اللہ کی رسولوں کی تقزیم کریں گے تو پھر انجام کیا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بالکل واضح کر دیا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عجل کو بھی خلق کیا عجل مسمع جب ہم ان میں چھیڑ چھڑ کریں گے تو اس کا رد عمل پیدا ہوگا اس رد عمل سے پھر وہ عجل آئے گی وہ تباہی آئے گی جس کا شکار پھر انسان ہی ہوں گے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بالکل واضح کر دیا کہ پچھلی قوم میں جو یہ سب کچھ کر رہی تھیں تو ان کے پاس آئے ان کے رسول جنہوں نے آ کر سب کچھ کھول 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 واضح کر دیا کہ جو کچھ یہ تم کر رہے ہو یہ اصلاح نہیں ہے یہ فساد ہے اس کا انجام کیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ظلم نہیں کرتا لیکن انسان ہدھ ہی ظلم کرتے ہیں یہ خود ہی ظلم کرتے ہیں تو آج ہم جو دیکھ رہے ہیں سیلاب، توفان، زلزلے، تباہیاں ترہ ترہ کی بیماریاں یہ سب کچھ کیا ہے یہ سب کچھ ظلم ہے اور یہ ظلم کون کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو بالکل واضح کر دیا کہ اللہ یہ ظلم نہیں کر رہا اللہ ظلم نہیں کرتا یہ تم خود ہی ظلم کر رہے ہو اور یہ کیسے ہو رہا ہے یہ اللہ کا اللہ کی آیات کا اللہ کے رسولوں کا اللہ کی ہدایات کا کفر کرنے سے اللہ کے علاوہ اوروں کی غلامی کرنے سے جو کچھ تم اس کائنات میں کر رہے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اور قضب کیا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے یعنی جو ان سے پہلی قومیں تھیں جو ہلاک ہو چکی انہوں نے بھی قضب کیا تھا اور یہ نہیں پہنچے اور نہ ہی یہ پہنچ سکتے ہیں ان کے دسمیں حصے کو بھی ان کے دس فیصد کو بھی جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا پس تقضیم کی انہوں نے ہمارے رسولوں کی پس کیسا انجام ہوا پھر ان کا جو انہوں نے ہمارے رسولوں کی تقضیم کی اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کا اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہت بڑا راز کھول کر واضح کر دیا وہ یہ کہ آج جو کچھ انسانوں کے پاس ہے وہ جو پہلی قومیں گزر چکیں ان کا دس فیصد بھی نہیں اور نہ ہی ہم ان کے دس فیصد کو پہنچ سکتے ہیں یعنی آج ہم جو دنیا کی آبادی دیکھ رہے ہیں دنیا میں آباد شہر دیکھ رہے ہیں آج جو دنیا میں ہم ٹیکنالوجی قوت آساشیں سہولتیں جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں یہ سب کا سب جو پیچھے قومیں گزر چکے جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا قومیں نو قومیں آد قومیں سمود اصحابِ مدین ہوں آلِ فیرون ہوں ان کا یہ دس فیصد بھی نہیں اور نہ ہی ہم ان کے دس فیصد کو پہنچ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے قومیں آج سے نوے فیصد آگے تھی ان کے پاس جو ٹیکنالوجی تھی جو ان کے شہر تھے جو ان کی آبادی تھی ان کی قوت سب کا سب ہم سے نوے فیصد بڑھ کر تھا تو اس کے باوجود ان کے ساتھ کیا ہوا جب تباہی آئی تو ان کے ساتھ کیا ہوا کیا یہ اشیاء یہ چیزیں ان کو بچا سکیں کیا یہ قوت جس کے اوپر ان کو مان تھا جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے وہ زمین پر بڑے بڑے کارنامے ذرہ انجام دے رہے تھے کیا ان کی ان اجادات نے اس قوت نے ان کو اس تباہی سے بچا لیا ہمارے سامنے پھر ناظرین اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کیسے حلا کیا ہم نے ان سے پہلوں کو زمانوں سے پس اعلانات کرنے لگے جب وہ تباہی آئی مواصلاتی نظام کے ذریعے اس وقت بچنے کے لیے متبادل کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگے پروازیں کرنے لگے فرار ہوئے دور ہوئے نجات کا رستہ تلاج کرنے لگے یہ آیت بھی بہت ہی گہری ہے اور اس آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں جیسے فانادو فانادو کہتے ہیں اعلانات کرنا پس اعلانات کرنے لگے والاتا مواصلاتی نظام ٹیلی کمیونکیشن سسٹم کو کہتے ہیں جیسے آج ریڈیو اخبارات ٹی وی انٹرنیٹ ٹیلی فون اس طرح جتنا بھی آج مواصلاتی نظام موجود ہے ٹیلی کمیونکیشن سسٹم موجود ہے پھر اسی طرح جب ہم آگے بڑھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کیا نہیں گمے پھرے سیر کی زمین میں پس دیکھا کیسا تھا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں کیا نہیں گمے پھرے سیر کی زمین میں پس دیکھا کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے تھے وہ قوت میں یعنی مشینوں میں اس ٹیکنالوجی میں اجادات میں بہت بڑھ کر ان سے اور زمین کے نوادرات میں بھی یعنی جو کچھ زمین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انکیم تھی ترین اشیاء چھپا کر رکھ دیں ان میں بھی وہ ان سے کئی گناہ بڑھ کر تھے پس پکڑا انہیں اللہ نے ان کے زنوب یعنی ان کے کرتوتوں کے سبب ان کے جو عمال تھے ان کے عمال کے رد عمل سے اور نہیں تھا ان کے لئے اللہ سے کوئی بھی بچانے والا ان کو نجات دینے والا جو کچھ انہیں اجادات کی تھی جو ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی اجادات تھی قوت تھی کچھ بھی ان کے کام آنے والا نہیں تھا جو ان کو اللہ سے بچا سکتا اس آزاد سے نجات دلا سکتا کچھ بھی ان کے کام آنے والا نہیں تھا پھر آگے اللہ کہتے ہیں کیا نہیں گمے پھرے زمین کی سیر نہیں کی یعنی کہ تم زمین میں گمے پھرے تم نے زمین میں سیر کی تم نے دیکھا کیا دیکھا پس دیکھا کیسا ہوا انجام ان کا جو تم سے پہلے تھے اور وہ تھے بہت بڑھ کر بہت زیادہ ان سے قوت یعنی مشینوں میں اجادات میں ٹیکنالوجی میں اسلح و بارود میں ان سے کئی گناہ بڑھ کر تھے ان سے بہت زیادہ تھے اور زمین کی نوادرات میں اور زمین میں جو ان کے آثار ہیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پس کچھ بھی ان کے کام نہ آیا ان کو کچھ بھی بچا نہ سکا ان کو کچھ بھی نفع نہ دے سکا جو کچھ انہوں نے کمایا تھا جو کچھ انہوں نے بنایا تھا جو کچھ انہوں نے ایجاد کیا انہیں کچھ بھی نفع نہ نہ دے سکا کچھ بھی انہیں بچا نہ سکا جب ان کے اوپر تباہی آئی جب ان کے اوپر ہلاکت مسلط ہوئی پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کتنی آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اہلی قوموں کا ذکر کرتے ہیں اور ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بات کھول کھول کر بتاتے ہیں جیسے کہ آپ ان آیات کو سکرین پر دیکھ رہے ہیں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے وہ تم سے پہلے تھے وہ قوت میں تم سے یعنی مشینوں میں اجادات میں ٹیکنالوج میں اسلح بارود میں تم سے بہت بڑھ کر تھے اور وہ اموال اور اولاد میں بھی تم سے کئی گنا بڑھ کر تھے اب کون سے اموال ہیں آج جب اموال کا ذکر کیا جب اموال کون سے ہیں آج انسان کا مال کیا ہے مجموعی انسانوں کا مال کیا ہے مال کہتے ہیں جو کچھ انسان نے جمع کیا جو کچھ انسان نے بنایا تو وہ کیا کچھ ہے جو آج پوری دنیا کے انسان بنا چکے ہیں جمع کر چکے ہیں پھر وہی بات جب ہم غور فکر کرتے ہیں جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمارے سامنے پھر وہی مشین اجادات جن کو ہم سہولتوں آسائش آسانیوں کا نام دیتے ہیں تو اللہ نے کیا کہا آگے کہتے ہیں پس انہوں نے جو ان سے پہلے تھے انہوں نے مزے لوٹے زندگی میں بہت آسانی پیدا کر لی سہولتوں کے مزے لوٹے خوب فائدے حاصل کیے خوب زندگی میں موجیں لوٹیں ان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے خلق کیا تھا پس تم بھی مزے لوٹ لو آسانی حاصل کر یعنی جو کچھ آج ترقی اور سہولتوں کے نام پر انسان خلق کر چکا ہے جسے آج ہم گاڑیاں مشینیں جہاز ترہ ترہ کی اجازات کا نام دیتے ہیں اور انہیں ہم اپنے لئے سہولتیں قرار دیتے ہیں ان سب کے ساتھ اللہ نے کہا ان کے ساتھ موجیں کر جیسے پہلے تھے ان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے خلق کیا تھا اور تم بھی ایسے ہی کرتوت کرو جس سے اللہ کی مخلوقات میں خرابیاں ہوں فطرت میں چھیڑ چھاڑ کرو فطرت میں خرابیاں پیدا کرو جیسے انہوں نے اپنے کرتوتوں کے سبب اپنے کرتوتوں سے اپنے عمال سے فطرت میں چھیڑ چھاڑ کر اس میں خرابیاں کر دی تھی یہی وہ لوگ ہیں جن کے عمال یعنی جو کچھ وہ کر رہے ہیں زائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں یعنی دنیا اور آخرت میں انہیں ان کے عمال کوئی فائدہ نہیں دیں گے اور یہی ہیں وہ جو خسارے والے ہیں ان کے یہ عمال جو آج یہ اصلاح کے نام پر کر رہے ہیں اصلاح کے نام پر جو فساد کر رہے ہیں دنیا میں بھی انہی کے اوپر یہ مسلط ہوں گے اور آخرت میں یہ عمال ان کو خسارے میں ڈلوائیں گے ناظرین یہ ایک ایسی آیت ہے جس پر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے اس آیت میں اللہ نے ہر لحاظ سے کھول 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 کر بتا دیا اللہ سبح سے آسان تر کر لو جو کچھ تم مزے لوٹ سکتے ہو لوٹ لو ان سب کے ساتھ جو کچھ تم نے خلق کیا اور جان لو یہ سب کچھ صرف تم نہیں کر رہے جو تم سے پہلے تھے وہ بھی یہ سب کچھ کر چکے انہوں نے بھی زندگی کو بہت آسان سہول توں آسائش آسان یوں کے خوب مزے لوٹے انہوں نے بھی دنیا کو مزین کیا انہوں نے بھی خوب اجادات کی خوب مزے لوٹے خوب تخلقات کی تو تم بھی کر لو اور اللہ سبحان اللہ آگے بلکل واضح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم اجادات کر رہے ہو یہ جو تم سہول کے نام پر آسائش ترقی کے نام پر جو کچھ تم کر رہے ہو یہ کیا ہے یہ تم فطرت میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو فطرت میں خرابیاں کر رہے ہو کائنات کا نظام درحم برحم کر رہے ہو تو تم بھی کر لو بلکل اسی طرح جس طرح تم سے پہلے کر چکے تو ہم سے پہل انہیں جب ایسا کیا تو پھر ان کا انجام کیا ہوا جو انجام ان کا ہوا وہی انجام انقریب تمہارا ہونے والا ہے پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا نہیں آئی ان کے پاس یعنی ان دنیا والوں کے پاس جو کچھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان سب کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بلکل واضح سراحت کے ساتھ بزاحت کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ان کے پاس جو ان سے پہلے تھے قوم نو قوم آد قوم سمود قوم عبراہی اور اصحاب مدین اور وہ بسنیاں جنہیں اولٹ پلٹ کر دیا گیا آئی ان کے پاس جب رسول بل بیانات بیانات کے ساتھ یعنی جب اللہ کے بیجے ہوئے آئے اور انہوں نے سب کچھ کھول کھول کے بیان کر دیا سب کچھ واضح کر دیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا انجام کیا ہے جنہیں تم سہولت ہوں آسائچ ہوں آسانیوں کا نام دے رہے ہو ان کی حقیقت کیا ہے تمہاری ان عمال کے سبب جو رد عمل آنے والا ہے وہ رد عمل کیا ہے انہوں نے سب کچھ کھول کھول کر واضح کر دیا لیکن اس کے باوجود کے کانوں پر جون تک نہ رہیں گی تو پھر ان کا انجام کیا ہوا یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا ان کے پاس ان کی خبر نہیں پہنچی ہاں ان کے پاس خبر پہنچ چکی تو پھر جان لیں ان قریب ان کے ساتھ بھی بالکل وہی ہونے مالا ہے جو قوم نو کے ساتھ ہوا جو قوم عاد اور قوم سمود کے ساتھ ہوا جو قوم ابراہیم اور صحاب مدین کے ساتھ ہوا اور جو ان بستیوں کے ساتھ ہوا جو اُلد پلٹ دی گئیں جنہیں آسمانی مسیبتوں عذابوں سیلابوں توفان زلد نے آ لیا اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل واضح کر دیتے ہیں بس نہیں تھا اللہ ان کے لئے ظلم کرنے والا لیکن تھے وہ ہدھی ظلم کرنے والے یعنی کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جان بوجھ کر ان پر عذاب لے کر آئے ان کو اُلٹ پلٹ کیا ان کو خود ہی کیا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ حق کے ساتھ خلق کیا اگر اللہ کی ہدایات کے خلاف عمل کیا جائے گا تو وہ عمال انسان کے اوپر ہی رد عمل کی شکل میں تباہی کی صورت میں آن بڑھیں گے اور انسان ان کا شکار ہو جائے گا ناظرین اس آیت میں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں استقبار فی الارد استقبار کر رہے ہیں زمین میں استقبار کسے کہتے ہیں استقبار کعبار کہتے ہیں بڑا ہو یعنی کہ جس کی بات مانی جائے اسی سے اکبر ہے اکبر کہتے ہیں وہ ذات جو سب سے بڑی ہے یعنی جس کی بات مانی جائے گی تو اکبر صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے کیوں اس لئے کہ اللہ خالق ہے مالک ہے اسے ہی علم ہے اس نے کس طرح خلق کیا اور اس کائنات کا نظام کس طرح چل سکتا ہے کس کے لئے کیا فائدہ مان ہے اور نقصان دے ہے اس کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے اس لئے زمین میں کس کا حکم چلے گا کس کی بات مانی جائے گی کس کی مرضی چلے گی اس کی لائق صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات استقبار انفلار دیا زمین میں استقبار کر رہے ہیں کیا ہے استقبار کرنا یعنی زمین میں بڑے بنے ہوئے ہماری مرضی چلے جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا اور یہ استقبار کرنا کیا ہے یعنی زمین کی تمام مخلوقات کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا جو چاہنا وہ احکامات ان کو دینا وہ احکامات وہ چاہت کیا ہے یہ استقبار کرنا کیا ہے اللہ سبحانہ آج جب ہم غور کریں تو انسان جو زمین میں اپنی مرضیاں کر رہا ہے تمام مخلوقات کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر رہا ہے مخلوقات ان کے مقامات سے ہٹا رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بالکل علی اعلان یہ بیان کرتا ہے کہ ہم بہت اچھی منصوبہ بنیا کر رہے ہم دنیا کو جنت بنا دیں اللہ نے ہر شیئے کو جو اس کا مقام تھا وہیں رکھا بہت ساری مخلوقات کو چھپا کر رکھ دیا جو اللہ کا غیب تھا لیکن ہم نے کیا کیا آج انسان کیا کر رہا ہے اللہ کی ان چھپائی ہوئی مخلوقات کو جو نکال رہا ہے اور نکال کے کیادہ بکا رہا ہے کہ ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے جیسے کہ تفصیل کے ساتھ گزر چکا اور آگے بھی تفصیل آئے گی خام تیب جو کہ اللہ کے غیب میں سے اس کو نکال آگیا تو کیا دا بکیا جا رہا ہے کہ اس سے دنیا کو جنت بنا دیا جائے بیماریاں ختم ہو جائیں گی ہم نے ایسی خادے بنائیں یا ایسی خادے بنائیں گے ایسے اناثر بنائیں گے جن سے زمین پہلے سے کئی گنا زیادہ پیداوار ہو گائے گی آلی شان جدید ترین آلات سے مزین ہسپتال بنائیں گے تمام تر کہتے ہیں یہ انسانوں کا زمین میں استقبار کرنا ہے بڑا بننا ہے اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ بنیاں یہ انتہائی بری ہیں اور ساتھ ہی اللہ اس بات کا بھی جواب دیتے ہیں کہ یہ جو انسان زمین میں استقبار کر رہا ہے اپنی مرضیاں کر رہا ہے تمام مخلوقات کو اپنی چاہت اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر رہا ہے اپنی مرضی کے مطابق احکامات دے رہا ہے یہ انتہائی بری بری منصوبہ بنیاں ہیں تو ان کا انجام کیا رہا ہے پھر اللہ سبحانہ طلعہ کہتے ہیں اور نہیں آگ ارتیں ایسی بری بری منصوبہ بنیاں مگر جو ان کے اہل ہوتے ہیں یعنی جنہوں نے وہ منصوبہ بنیاں کی تو آج جو انسان نے منصوبہ بنیاں کی اور ان پر آنکھیں بن کر کے عمل درامت شروع کیا تو ان کا انجام کیا نکلا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں انسان نے بڑے بڑے دعوے کی سنتی انقلاب کے نام سے جب خام کا کفر کیا تو بڑے بڑے دعوے کی ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے لیکن انجام کیا نکلا ان منصوبہ بنیوں کا انجام کیا نکلا اس وقت تو منصوبہ بنیاں انتہائی زبردست تھیں لیکن آج ثابت ہوا کہ وہ منصوبہ بنیاں واقعا حقیقتا اللہ کے قرآن اللہ کے کلام کے مطابق انتہائی بری منصوبہ بنیاں تھی اور ان منصوبہ بنیوں نے انسان کو آگے رہے انسان کی اپنی ہی منصوبہ بنیاں جو اس کے اوپر الٹ آ پڑی انہی منصوبہ بنیوں نے انسان کو آگے رہے آج پری دنیا ترہ ترہ کی زلزلوں سیلابوں توفانوں بیماریوں عذابوں گا شکار ہے تو یہ کس وجہ سکھ پھر اس کے باوجود انسان اس سے سبق نہیں سیکھ رہے کہ ہم اس سے سبق سیکھ کر اس سب کو چھوڑ دیں اپنی اس روش کو ترک کر دیں تو اللہ سب ریسل ہم کو کیا جواب دے رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی اگر انہی بری بری منصوبہ بندیوں میں دن دن آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں پس یہ کیا انتظار کر رہے ہیں مگر یہی کہ پہلوں کی سنت یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں یعنی کہ اگر یہ انتظار کر رہے ہیں تو صرف اور صرف اسی کا انتظار کر رہے ہیں جو ہوں یا آل فیرون تو ان تمام کے تمام نے اسی روش کو اپنایا اسی سنت کو اپنایا یہ ہی ان کا طریقہ تھا تو پھر ان کا انجام کیا ہوا بلکل ان کا انجام موجودہ انسانوں کا انجام بھی بلکل اسی طرح ہوگا پھر اللہ سمان تعالیٰ کہتے ہیں پاس ہرگز نہیں پاؤگے تم اللہ کی سنت میں کسی قسم کی تبدیل اللہ کی طریقے میں کسی قسم کی تبدیل اور نہ ہی تم پاؤگے اللہ کی سنت کی لئے کسی قسم کی نرمی کوئی ڈیل کوئی چھو یعنی اللہ سبحان وآترہ نے بلکل کھول کر یہ بات واضح کر دی کہ جیسے پہلوں کے ساتھ ہوا جیسے قوم نو کے ساتھ ہوا قوم آد قوم سموت کے ساتھ ہوا جیسے اصحاب مدین کے ساتھ ہوا قوم ابراہیم کے ساتھ ہوا یا جیسے آل فیرعون کے ساتھ ہوا بلکل اسی طرح تمہارے ساتھ بھی ہوگا جیسے ان کی پکڑ ہوئی بلکل اسی طرح تمہاری پکڑ ہوگا تو آج ہم غور کریں آج جو انسان نے منصوبہ بنیاں کی وہ کون سی ہیں آج جو انسان طرح طرح کی اجادات کر رہا ہے یہ اپنی انہی منصوبہ بنیوں کو عملی پائے جمع بنا رہا ہے جو منصوبہ بنیاں آج سے کچھ دہائیاں یا چند دہائیاں قبل اس نے کی اور ان کا انجام ہمارے سامنے ہے انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے فساد کے رد عمل میں اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے عمال کے رد عمل میں پوری دنیا گر چکی ہے زلزل توفان سیلا آزاب ترہ ترہ کی بیماریاں مصیبتیں تکالیف خوراک کی کمی پانی کی قلت ترہ ترہ کے مسائب و آزاب انہیں آگے رہے اور یہ کس وجہ سے کہ انسان کی اپنی ہی منصوبہ بنیاں جو اسے بہت اچھی لگ رہی تھی جو کہ حقیقتا انتہائی پوری منصوبہ بنیاں تھی انہی نے انسان کو آگے موسیقی موسیقی